مارکٹ نے بوسٹ لگانا شروع کر دیا ہے اس کے باوجود میں نے آپ سے ایک نیوز شیئر کی تھی کہ مجھے ایسے نہیں لگتا کہ مارکٹ زیادہ دیر بوسٹ رہ پائے گی تو وہی ہوا اس وقت مارکٹ نے ہنڈرڈ ہنڈرڈ ڈالر کر کے نیچے جانا شروع کر دیا ہے اور آپ کو کیونکہ انتظار ہوگا کہ میں نے آپ سے شیئر کرنے تھے ٹوپ تھری ایسے کوئن جن کو آپ اس متوست یعنی کے مارکٹ میں بھی آپ بائے کر سکتے ہیں کیونکہ نہ مارکٹ اس وقت فورٹی فائیو تھاؤن پہ جا سکی نہ مارکٹ ففٹی فائیو تھاؤن پہ جا سکی تو تین کچھ ایسے پروجیکٹ سے جڑے ہوئے تین کوئن ہیں جو میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا جو کافی دیر سے ڈپ کا شکار ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر مارکٹ یہاں سے ڈاؤن بھی جاتی ہے تو بھی ان کی قیمت میں کوئی خاصا فرق نہیں پڑے گا اور اگر یہاں سے پلس کرتی ہے مزید تو یہ یقیناً بوسٹ ضرور کریں گے تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ سے مکمل اس کی تفصیلات شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کوئن آپ نے کس ٹائم فریم میں بائے کرنا ہے دنوں میں ایک اچھا پیسیو انکم گین کر سکیں تو بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں آپ نے موضوع کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور ہمارے چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب تاکہ آنے والے دنوں میں کرپٹو کرنسی سے جڑی آپ کو خر نیوز ملتی رہے اور آپ گین کر سکیں ایک بہت ہی اچھا پیسیو انکم تو سب سے پہلے میں سکرین کو کر دوں گا میکسیمم منیوائز تاکہ میں آپ سے تسلی سے جو کونٹنٹ ہے وہ شیئر کر سکوں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے ایک نظر مارکٹ پہ ضرور مارنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ صبح کی نسبت ابھی بھی بہت ہی اچھی مومنٹ کے ساتھ چل رہی ہے لاس سیون ڈیز کا جس کا پلس ابھی بھی شو ہو رہا ہے وہ قریب ٹین پرسنٹ کے قریب ہے اور جو میں مین چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ قوائن جسے میں مسلسل آپ سے شیئر کرتا رہا سولانہ وہ کمپلیٹلی بوسٹ پہ تل چکا ہے اور مسلسل بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے آپ میں سے کسی نے بھی اگر سولانہ ابھی تک کی پیٹ اپ رکھا ہوا ہے تو آپ یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے کہ آپ اسے رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں لیکن بظاہر سولانہ بہت اچھا ورکا رہا ہے اور یہ کافی پلس تک جا سکتا ہے کیونکہ اس کی رینج ٹو سکسٹی فور ڈالر تک رہ چکی ہے اس کے بعد ہم ای ڈی اے کی بات کرتے ہیں تو ای ڈی اے بھی مسلسل پلس کا شکار دکھائی دے رہا ہے تو دوستو سب سے پہلے جو میں پروڈیکٹ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یعنی کہ کوائن وہ ہے وی چین سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وی چین شیئر کروں گا اور اس کے انیلیسز اور آپ کو جو میں اس کے بارے میں سگنل دوں گا وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے آنے والے وقتوں میں بہت ہی کام آنے والے ہیں دوستو آپ کے سامنے میں نے وی چین کا جو چارٹ ہے وہ اوپن کر لیا ہے اور میں آپ سے جو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہوگا وی چین کا لاسٹ 3 منت کا چارٹ جو میں موسٹی آپ کے ساتھ پرانے کسی کوائن کو شیئر کرنے سے پہلے کیا کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کی موجودہ قیمت دکھا دوں جو 0.09 میں موجود ہے اور میں آپ کے سامنے 3 منت کا اس کا چارٹ اوپن کر رہا ہوں تو 3 منت کا چارٹ اگر ہم اس کا دیکھیں تو یہ کوائن آج سے قریب ڈیڑھ ماہ پہلے آپ کو 18 سنٹ میں میسر تھا جو آج اپنی اچھی ہاسی قیمت کھو چکا ہے مارکٹ کو بوسٹ لگا اس میں کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دی دوستو ذہن میں رکھے گا کہ اگر آپ کے علم میں ہو تو وی چین اپنے آپ میں ایک بہت ہی زبردست کوائن ہے ماضی میں میں جن لوگوں کو یہ کوائن ریکمینڈ کرتا رہا ہوں انہوں نے اس کوائن سے بہت زیادہ ارننگ کی ہے ہاپ فولی جیسے آپ سے میں نے پچھلے آٹھ دنوں میں جتنے بھی کوائن شیئر کیے آپ نے اس میں بہت اچھی پیسیو انکم گین کی مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو میں جو میں آپ کو وی چین کے سگنل دوں گا یہ آپ کے بہت ہی کام آنے والے ہیں یاد رکھئے گا کہ اس کا ٹائم فریم بہت ہی ایمپورٹڈ ہوگا آپ کے لیے تو دوستو یہ ہو گیا تھری منت کا چارٹ اب میں آپ کے سامنے وان منت کا چارٹ اوپن کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قریب یہ پچیس دن پہلے بارہ سنٹ پہ تھا ٹھیک ہے اور یہ اس وقت بالکل زمین کے ساتھ لگ چکا ہے اور اگر ہم اس کا سیون ڈے کا چارٹ اوپن کریں تو یہ مائنر سا اٹھنا شروع ہوا ہے زیرو ایٹ سے مائنر سائز زیرو نائن پہ ہے تو دوستو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر آپ بی چین تھری سٹیپ میں بائے کر لیتے ہیں وہی میری پالیسی جو میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں کہ آپ نے ٹین ٹین ڈالر کے تین سٹیپ رکھنے ہیں اب بگ ڈیفرنس کے ساتھ اور اگر آپ اچھے خاصے انویسٹر ہیں تو آپ اسے ہنڈرڈ ہنڈرڈ ڈالر کے تھری سٹیپ میں بائے کر سکتے ہیں یہ آپ کو بہت ہی اچھا پروفٹ دے کر کے جا سکتا ہے کیونکہ یہ ٹیکنالوجی سے جرا ہوا کوائن ہے جیسے ہی اس کے بارے میں کوئی ہمیں نئی نیوز موصول ہوگی ہم آپ سے آنے والے ہفتے میں شیئر کرتے رہیں گے اور ہوففلی آپ اس سے بڑی ہی اچھی پیسیو انکم گین کر سکتے ہیں یہ آپ کو ہارڈ بٹ پہ آسانی سے مجسر ہوگا اب میں آپ کے سامنے جو کوائن اوپن کرنے لگا ہوں اس کے بارے میں مجھے بہت ڈیمانڈ آئی لوگوں کی طرف سے کہ جی آپ ہمیں ریڈیو کاکا کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے تو دوستو یہ بہت ہی اچھا کوائن ہے لیکن میں ظاہری بات ہے آپ سے وہی کوائن شیئر کروں گا جو بائنگ پوزیشن میں ہوگا تو آج اس مارکٹ کی صورتحال میں یہ واقعی بائنگ پوزیشن میں آ چکا ہے اس لئے میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو یہ مارکٹ جو کامل ہزار کو ٹچ کر رہی ہے پھر بھی اس میں کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ بھی گیمنگ پروچیکٹ ہے میٹاورس کا پروچیکٹ ہے اور اسے پروٹوکول حاصل ہے ویب 3.0 کا اور ویب 3.0 کے اوپر میں مزید آنے والے دنوں میں آپ سے جو ہے بات کروں گا اور یہ ایویلیبل ہے ایتھیریم کی یعنی کہ اسے سپورٹ ہے ایتھیریم کی بلوک چین کی فیلال تو دوستو اس کا ہم سب سے پہلے 3 منت کا چارٹ اوپن کریں گے سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ یہ 0036 میں آپ کو اویلیبل ہے اس وقت موجودہ حالات میں ہم اگر ڈیڑھ ماہ پہلے دیکھیں تو یہ 0.1 پہ کھڑا تھا یعنی کہ اس کا ایک زیڑ اور بھڑ چکا ہے موجودہ ریٹ میں غور کیجئے گا آپ جانتے نہیں ہیں کہ اگر اس کا ایک زیڑ کم ہو جاتا ہے اگر آپ سو ڈالر کا بائی کرتے ہیں تو آپ اس میں بہت ہی اچھا پیسی منکم گین کر سکتے ہیں اگر آپ دس ڈالر میں ہیں تو آپ کے جو دس ڈالر ہیں وہ بیس میں کنورٹ ہو جائیں گے اگر اس کا ایک زیرو کام ہو جائے تو میں آپ کو ایک آسان لینگویج میں سمجھاتا ہوں پروفٹ کو لے کر تاک کہ آپ اسے سمجھ سکیں تو میں اگلا سگنل جو اس کوئن کو لے کر دینے لگا ہوں وہ ہوگا ون منت کے بعد کا اب دیکھیں یہ ون منت میں آپ کو کیا دیتا ہے 0075 پہ تھا یہ آج سے قریب ایک ماہ پہلے مطلب 29 دن پہلے اور آج یہ 0036 اس نے اپنی اور قیمت گرا دی اس کی ریزن یہ ہے کہ میٹا ورس کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ابھی مارکٹ میں پروپر لانج نہیں ہو رہے جیسے ہی ان کے اوپر بات ہونی شروع ہوگی یہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے سیون ڈے کی بات کرتے ہیں تو سیون ڈے میں آپ اس کی مین چیز گور کیجئے گا 003 پہ یہ کھڑا تھا مسلسل کھڑا تھا اور یہ دو دن پہلے اس نے سر اٹھایا ہے ہارڈی دو دن پہلے اور آج اس کی مارکٹ 0036 پہ کھڑی ہے لیٹس پوز اگر آپ نے 100 ڈالر کے بھی بائے کی ہوتے تو آپ اس وقت قریب پندرہ سے بیس ڈالر آپ 100 ڈالر کے ساتھ گین کر سکتے تھے جس کی پوزیشن ہے لیکن ابھی بھی یہ آپ کو مائنس میں دکھائی دے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو اسی پوزیشن میں بائے کر سکتے ہیں کیونکہ مارکٹ بوسٹ کر چکی ہے یہ تب بھی نہیں ہلا اور مارکٹ نیچے بھی جاتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مزید ہلے گا تو آپ ریڈیو کا جو کہ میٹا کا پروجیکٹ ہے آپ اسے بائے کر کے اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کر سکتے ہیں اب جو آخری کوئن ہے وہ میں آپ سے جو شیئر کرنے لگا ہوں اس کا نام ہے او ایم جی اس کی بھی مجھے بہت زیادہ ویورز کی طرف سے ڈیمانڈ تھی کہ آپ ہمیں اس کے انیلیسز یا سگنل کر کے دیں تو دوستو یہ بھی ایک اپنے آپ میں بہت اچھا کوئن ہے لیکن انڈر ویلیو نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو جن کا مکمل کوٹہ ہنڈرڈ ڈالر ہے جو ہنڈرڈ ڈالر کے اندر اندر کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو شاید یہ پھر ای ٹھنک بیس ڈالر میں ہی تین یہ کوئن ان کو مجسر ہوں گے تو دوستو او ایم جی کا جو ہے جو نیٹ ورک ہے وہ الیکٹریکل ہے اور الیکٹریکل میں جیسے ہی کوئی آپ کو پتہ ہے ٹکنالوجی میں نیوزز آتی رہتی ہیں تو یہ بھی آپ کو پیسے اچھے خواستے چھوڑ کے جا سکتے ہیں تری منت کا چارٹ اوپن کریں گے جناب تو اس نے او ایم جی نے کم مال کرتی ہوئی کم مال یعنی کہ بہت ہی اچھا اس کا چارٹ ہے تین مہینے کا قریب ڈیڑھ ماہ پہلے یہ کوئین پیس ڈالر پہ کھڑا تھا آج ہے سکس پوائنٹ ایٹی نائن پہ یہ ہے اس کا زبردست بائن ٹائم اگر آپ اچھے خاصے انویسٹر ہیں آپ کے اندر طاقت ہے برداشت کرنے کی لونگ ٹرم کی تو یہ لونگ ٹرم میں آپ کو بڑا ہی فائدہ دے کر کے جانے والا ہے کیونکہ یہ وہ پروجیکٹ نہیں ہے جو مٹی ہو جائے گا اب آپ کو میں اس کا ٹائم فریم آپ نے گھور کرنا ہے ورنہ اس کوئین کے سگنل آپ کے لئے مٹی ہو جائیں گے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا وان منت کا چارٹ دیکھتے ہیں وان منت پہلے مطلب قریب چوبیس دن پہلے یہ آٹھ ساڑی آٹھ ڈالر پہ کھڑا تھا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ اس نے لاسٹ سیون ڈے میں سر اٹھانا شروع کر دیا ٹھیک ہے اور یہ آج مطلب یہ اس کا جو سب سے زیادہ لو لگا تھا وہ تھا سکس ڈالر اور یہ سکس پوائنٹ ایٹی نائن پہ ہے اس نے کل سے جب سے مارکٹ ہلی ہے تو یہ موو کر رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ او ایم جی بائے کر لیتے ہیں ہنڈر ڈالر میں تو یہ آپ کو ہنڈر ڈالر کے ساتھ قریب ون ففٹی ڈالر تک چھوڑ کے جا سکتا ہے اور لیٹس پوز اگر یہ ایسا نہیں کرتا تو یہ لونگ تم میں آپ کو بہت اچھا فائدہ دے گا کیونکہ موسٹلی ہمارے یہاں پر ایک کونسپٹ پایا جاتا ہے کرپٹو کا غلط کہ جی لے لو اور ان کر لو بات وقت ایسا نہیں بھی ہوتا تو او ایم جی کو میں جس طرح دیکھتا ہوں یہ میرے نزدیک بہت ہی پوٹینشل والا کوئن ہے اور یہ لاسٹ ون ڈے کی مومنٹ اس کی دیکھیں یہ آپ کو ون ڈے میں کیا دکھا رہا ہے سکس پوائنٹ سکسٹی فائف سے لے کر اس نے یہاں تک ہائی لگا دیا ہے سکس نائنٹی کا اور یہ آگے جا کے آپ کو ٹوینٹی ڈالر کا ٹرینڈ ریورسل کرتا ہے اگر تو آپ کی اچھی ہاسی پیسی و انکم گین ہو جائے گی صرف اپنے ٹرینڈ ریورسل پہ کوئی یہ کوئی نیا کوئی ایسا کام نہیں کر دے گا کہ جی اس نے پہلی دفعہ بیس ڈالر کو ہاتھ لگایا اگر آپ سے میں اس کا ون یئر کا چارٹ شیئر کروں تو میں آپ کے اس کو سنگنل دوں گا کہ یہ تو شاید پھر پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے لیکن یہ پول کا ڈوٹ کی طرح بہت ہی اچھا پوٹینشل رکھنے اللہ کوئین ہے یہ فورٹی ڈالر تک کو بھی جا سکتا ہے لیکن آپ اپنا مائنڈ رکھیں کہ یہ ٹوینٹی کو مسٹ ٹچ کرے گا اگر مارکٹ یہاں سے بوسٹ لیتی ہے اور اگر نہیں لیتی تو یہ آپ کو لوس بھی نہیں دے گا آپ نے ہولڈ کر کے رکھنا ہے تو دوستو ہاپفلی یہ تینوں کوئین جن میں سے دو انڈر ویلیو تھے اور ایک جو ہے پوٹینشل ہی تھا آپ کے کام آئیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا آنے والے دنوں میں میں آپ کو اچھے سے اچھے کوئینز کے بارے میں سگنل دیتا رہوں اس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ